اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو انڈین مدینہ کیچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے تکہ بوٹی کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ جوسی ہوتی ہے جسے آپ ایک بار بنائیں گے تو اسے بار بار بنانے کا من کرے گا اور آپ کا من بلکل بھی نہیں بھرنے والا اس سے یہ اتنی زیادہ لذیذ ہوتی ہے اس ریسپی کو آپ مٹن بیف کیمل میں بنا سکتے ہیں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن چکن کی اتنی ٹیسٹی نہیں لگتی تو چلیے فٹا فٹ سے اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھی بیل آکن کو کلک کیجئے تاکہ میری ہر نیو ریسپی سب سے پہلے پہنچے آپ تک اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے پلیز 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 اسے لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا بسم اللہ اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک پیشت تیار کریں گے جس کے لئے میں نے ایک گرائنڈر جار لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی تقریباً پچپن گرام کچھا پپیتا پپیتے کی جگہ آپ کچھری پاوڈر بھی لے سکتے ہیں ایک سمال سائز کی پیاز کٹی ہوئی تین ہری مرچے موٹی موٹی کٹ کے ڈال لیں اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک سائز رکھ دیتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک مکسنگ باؤل لے لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے بیف کے کیوپز تقریباً ساڑھے سا سو گرام یہ ہم نے اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لیے ہیں اس میں ہم تیار کیا ہوا پیسٹ ڈال دیں گے اپنا ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کم ہم جنجر گالک پیسٹ ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے اس میں دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر ایک چوتھائی ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک چوتھائی ٹی سپون کواب چینی پاوڈر یہ بہت ضروری ہے اس میں یہ ضرور ڈالیے گا کواب چینی یہ اس طرح کی ہوتی ہے کالی مرچ کی جیسی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ اس طرح سے ڈنڈا نکلا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا آدھا ٹی سپون نمک یا ہز بھی ضرورت نمک ایک ٹی سپون ناریل کا برادہ ایک ٹی سپون تیل اور ایک ٹی سپون لیمن جوز اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں مسالہ ہم نے اچھی سے لگا لیا ہے اب ہم اسے ریپ سے کور کر دیں گے اور فریز میں رکھ دیں گے اوورنائٹ کے لیے اوورنائٹ کے بعد ہم اسے فریز سے نکال لیں گے اور تقریبا 45-60 منٹ ہم اسے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں گے بار بی کیو کرنے سے پہلے اور تقریبا ایک گھنٹے بعد ہم اس کا ریپ ہٹا دیں گے اور انہیں ہم سیخوں میں لگا لیں گے ہم نے اس طرح کی چپٹی والی سیخیں لے لی ہیں سٹیل کی اب ہم تھوڑی تھوڑی دوری پر بلکل تھوڑی تھوڑی دوری پر بوٹیاں لگا لیں گے جتنی آئیں اتنی لگائیں گے ہماری دو سیخیں تیار ہوئی ہیں بڑی بڑی ہیں کافی تو ہم نے دو تیار کی ہیں اب ہم اسے بار بی کیو کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے پہلے سے ہی کوئلے جلا لیے تھے بلکل دہکتے ہوئے ہونا چاہیے آگ نہیں نکلتی ہوئی ہونی چاہیے نہیں تو بوٹیاں جل جائیں گی ایک طرف سے ہم اسے دس منٹ سے کھیں گے اور اس کے بعد پلٹ دیں گے پھر تھوڑا سا ہم اس پر گھی لگاتے رہیں گے ہر تھوڑی دیر پر ہمیں گھی سے برش ضرور کرنا ہے ہلکا ہی لگانا ہے زیادہ بلکل بھی نہیں آپ چاہے تو تیل استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرا تیل کے ساتھ تجربہ یہ ہے کہ تیل سے اس کا فلیور اتنا کھل کر نہیں آتا ہے دوسری طرف سے بھی دس منٹ سیکھنے کے بعد یعنی بار بی کیو کرنے کے بعد ہم پھر اس کو پلٹ لیں گے اور دو دو تین تین منٹ اس طرح سے سیکھ لیں گے یعنی پچیس سے چھبیس منٹ تک ہمیں اسے بار بی کیو کرنا ہے باقی آپ اپنا حساب دیکھ لیں کہ آپ کی بوٹیاں کتنی دیر میں تیار ہوتی ہیں اور پورے چھبیس منٹ بعد ہماری بوٹیاں ماشاءاللہ ایک دم تیار ہو گئی تھیں ہم نے اسے سی ہو سے نکال لیا ہے اور اسے ایک پلٹ میں سجا لیا ہے دیکھئے ماشاءاللہ کتنی بیوٹیفل سی لگ رہی ہیں اور یہ اندر سے بہت ہی جوسی ہیں دیکھئے ماشاءاللہ یہ بہت گرم ہے اسے توڑتے ہوئے میرا ہاتھ جل رہا تھا اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا نہ بھولئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سے اگلی ویڈیو